تلاوت شروع ہوئی ہے الکاریہ بلکاریہ اور اثار قیامت قیامت کی نشانیاں یہیں سے شروع کر لیں یہ تو قیامت کا وقت سمائے جو اللہ نے باندھ آئے در قیامت کی نشانیاں تو وہ ہمارے لیے ان دنوں میں دیکھنی ہم نے پھر ابھی تو وقت لگے گا جو اثار لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وقت ہمارے دور میں نہ آئے اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سب کو آفیت سے تمام مسلمان وہ بھی رمضان کو پہلا روزہ اپنے قیامت سے بات شروع کر دے جی جی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے کیا نشانیاں سخرا اور کیا کبرا ہیں اتنا ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے نبی اسلام نے نشانیاں اس لیے نہیں بتائی تھی کہ ہم ان کا انتظار کریں کوئی بھی وعید انتظار کے لیے نہیں ہوتی وہ بچاؤ کے لیے ہوتی ہے احتیاط کے لیے ہوتی ہے کہ ہم پہلے سے ان نشانیوں کو انٹرپیٹ کیسے کریں ان کا ترجمہ کر کے دیکھیں کہ ہم ایسے نفسیات انسانی فرد کی یا گروہ کی یا ایسی بند تو نہیں رہی ہمارے کام کرتو ایسے تو نہیں ہیں کہ ہماری وجہ سے وہ نشانی پوری ہو یہ بجاتی کہ کیا میں تو نہیں ہوں وہ پہلا قطرہ بارش کا جس کے بعد یہ چیزیں ہوں یا میں نے وہ بنا رکھنی ہو اللہ نہ کرے یہ نشانی نبی جب قوم سے خطاب کرتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے تاکہ فرکان بیٹھ سکے کہ اس طرح کے لوگوں میں اور اللہ والے لوگوں میں فرق کرنے کے لیے کیا انتظام کیا جائے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے یہ والی جو نشانی القاریہ جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی وعیدوں میں سے ایک وعید القاریہ کی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہیں سمجھ بھی نہیں آسکتی القاریہ کیا ہے ماترہ کا ملکاریہ تمہیں کیا پتہ ملکاریہ کیا تو اس کا مطلب ہے یہ تو وہ نہیں ہے جو انسانوں کی وجہ سے ہونا ہے یہ تو اللہ کی اپنی بنائیوی ایک ایک بہت بڑی ایک جو جو ایوینٹ ہے وہ تو ہیومن لیول کے اوپر نہیں ہے یہ تو خدای طاقت ہے جو ہمیں نظر آئے گی اس وقت یہ جو نشانیاں قیامت کی ہیں وہ ہماری ہی کرتوت ہیں کہ زمانہ کتنا ہم نے خراب کر دینا ہے اپنے بچوں کے سور یا پھر امپروو کر دینا ہے اپنے بچوں کے ثرو اب وہ فہم بے یہ ہے کہ کس فوج کے فوجی بنا رہے ہیں ہم چیتان کے یا رحمان کے تو یہ پہلے روزے پہ اتنا بڑا آپ نے بہرحال بات تو سچی یہی ہے ضرورت بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آخرت سے ہی ریورز انجنیئر کیا جائے سو آخرت کو سب سے پہلے رکھیں بلکہ رمضان میں ہر پروگرام کا آغاز ہم آخرت کے لفظ سے کریں تو ہمیشہ پیکٹس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آٹھ سال تک صرف آخرت کے آیتیں انتاری ہیں صرف آخرت کی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرب کو اللہ ٹرین کر رہے تھے آٹھ سال تک صرف آخرت کی باتیں کی جب آخرت پوری طریقے سے سماؤ گئی اندر تو پھر حکم پہ در پہ اور لوگوں نے ایسے پھر حرمت ایک چیز کی آتی تھی آدھے سیکنڈ میں لوگ عمل کرتے تھے اب ہم میں پتا بھی ہے کہ سارے کے سارے معاملات کی آئیں مگر عمل کی وہ طاقت ہی نہیں آ رہی ہمارے سے اندرجی نہیں آ رہی اور کرتے بھی ہیں تو پس رمضان کا ایک بخار آ جاتا ہے اور اید والا دن دوبارہ سے اپنا آپ باہر ہو جاتا ہے تو میں تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ کئی دفعہ لگتا ہے اب تو خواہد یقین ہو گیا ہے کہ رمضان میں ہم سے پیکٹنگ کرتے ہیں باقی سارا سال جو ہے ٹھیک رہتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں جو ان کا ایمان تھا وہ رمضان میں آکے منیفیسٹ کرتا تھا ہم رمضان میں اپنا آپ چھپانے کی پیکٹنگ کر رہے ہیں بس کہ اس طریقے سے ہمارا اللہ اپنے آپ کو اقتلاسہ سے دے دیتے ہیں کیونکہ اگر یہ ضرورت باد نہ ہوتی تو اید الفطر کے بعد اتنا بڑا چینج آنا چاہیے تھا مسلمانوں کو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے تھا بلکہ دنیا کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ مسلمانوں پہ رمضان آیا ہے تو ہم سب کو فائدہ ہوگا بھی دل نرم رہے گا یہ سخاوت کریں گے دیں گے خیرات بٹا کرے گی اور آپ اس میں حسن سلوک ان کے ساتھ جو بھی کر لو یہ کچھ نہیں کریں گے اتنا صبر کر رہے ہوں گے مگر نہیں دنیا میں کسی کو نہیں پتا مسلمانوں پہ رمضان آتا ہے اس کا مطلب ہے ہم کچھ اثر کر نہیں رہے ہیں اثر نہیں کر رہے ہیں قرآن سم یہ جیسے سخاوت کی بات ہوئی ادھر سے چاند نظر آتا ہے چاند نظر آنے کی تیاریوں سے پہلے ہی دو سو والی چیز جو ہے وہ چار سو میں وہ چار سو والی آٹھ سو میں وہ آٹھ سو والی سولہ سو میں نکل جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک على سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم اصل میں حافظ صاحب بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نیک ہونا ایک ہوتا ہے نیک اپنا آپ نیکی ہونا ظاہر کرنا یعنی اپنا اظہار کچھ اور کرنا لبادہ پہن لینا ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ رمضان المبارک میں لبادہ ایسا پہن لیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عبادت نام ہے اس چیز کا کہ اللہ کے حضور اپنی جبین نیاز کو جکانا یہ بھی عبادت ہے یہ ہی عبادت نہیں ہے اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی عبادت ہے یہ ہی عبادت نہیں ہے کہ جہاں رمضان المبارک کے اندر جیسے آپ نے ابھی اس پوائنٹ کو اٹھا ہے یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ بزاروں کے اندر دھوکہ دہی وہ اروج پہ ہوتی ہے جو سو والی چیز ہے وہ ہو سکتا ہے پانچ سو میں ملے اور ہر چیز کا ریٹ بڑھا دینا اس سے ہمیں جو ظاہر آ رہا ہے ہمیں جو ایک سمجھ آ رہی ہے کہ ہم لوگ نیک ہیں نہیں بلکہ اپنا نیک ہونا ظاہر کر رہے ہیں ہم نیک ہیں نہیں لیکن اپنا نیک ہونا شاید ظاہر کر رہے ہیں ظاہر کر رہے ہیں صاحب یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے کس فوج کو بنانا ہے کیا رحمان کی فوج بنانا ہے تو ہم اپنے بچوں کو کیا کس طریقے سے پھر اپنی جو نسل ہے ان کا جو مدہ ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہو وہ بھی تو ابھی وہ بتائیں گے اچھا سورس کیا ہے پہلوں پہلوں اشارت ہے ہمارا جو گناہ کے اوپر اس قدر ایک مزاج بن چکا ہوتا ہے اس کو چینج لانے کی ضرورت ہے رمضان المبارک آیا تو اس میں ہمیں چاہیے کہ اپنے جو ظاہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کی صفائی کریں اور حقوق اللہ کی ادائیگی پوری ہو رہی ہے اور ساتھ حقوق العباد کی پمالی ہو رہی ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اصل ہونا یہ چاہیے کہ جیسے حقوق اللہ کی ادائیگی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کو بھی جو ہے وہ پورا کیا جائے یاد رکھیں کہ جو حقوق اللہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو وہ معاف فرما دے لیکن حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ معاف نہیں کرتا اس لیے ہمیں میرا یہ پیغام ہے تمام سننے والوں کو کہ جو حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے ہیں رمضان شریف میں ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرے حقوق العباد کی ادائیگی حقوق العباد کی ادائیگی ہے سوال ہم کیسے اپنے بچوں کو تیار کریں اصل میں ایک اور دو باتیں رمضان کی جو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے جو کس طریقے سے اپنے نبی اسلام کے تروبی اور قرآن میں بھی ہمیں جس طریقے سے سسٹم سمجھا ہے اس میں رمضان کی افادیت بچوں کو سمجھانی ہوگی بڑا سسٹم کیا ہے بڑا سسٹم یہ ہے کہ رمضان میں جو بڑی طاقت شیطان کی وہ ظاہل ہو چکی بڑی طاقت ظاہل ہونے کا مطلب ہے اب میری اپنی اوقات سامنے آئی گی یہ اصل میں جو سسٹم ہے اب میں پوری طریقے سے اختیاری ہوگیا ہوں یہاں تک ہم سب کو پتا ہے رمضان کی چاند ہمیں دیکھنی خاص ضرورت نہیں ہوتی ایک کیفیت ہر ایک بدل چکی بھی ہوتی ہے کچھ آسانی آئی ہے ہر برکت آیاں ہے ہر مسلمان کو اس کا پتا ہوتا ہے کہ معاملہ بدل چکا اب صرف ظاہری اور کیفیت کی بات نہیں کہ رہا ہوں اپنے عمل کے پیچھے انرجی ہے وہ بھی ہماری بڑھ جاتی سو یہ اللہ تعالی نے ہم سب کو سسٹم سمجھا نبی اسلام نے سمجھا رمضان میں تو اپنے اصل میں آئے گا اپنی بلیس ہے نہ اس کی بڑی طاقت ہے تو اپنی اصل میں اب میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم رمضان کی جو پری رمضان ٹریننگ ہے نا وہ ہم دو ایک مہینے سے نا لٹرلی اپنے بچوں کو کہ بھئیہ چونکہ ہماری حالات ہو چکے 30 days is not enough اس پہ آپ کیا کہتے ہیں میں چاہوں گے کہ یہ بھی ایڈ کریں ساسا کہ پرینٹنگ کیسے کی جائے پرینٹنگ کی بتا رہا ہوں کہ ترمیر کی جائے پر رمضان ڈریلز کریں پر رمضان ڈریلز کا مطلب ہے کہ آپ احتساب سخت کریں بچوں پر یہ گناہ کی سوچ یا گناہ کا عمل یا بے راہ روی یا سستی یا آٹھ نو ایسے ایٹریبوٹس ہیں جو شیطان کے دروازے ہیں اب شیطان تو خود تو بند ہوگیا مگر دروازے تو ہم نے کھولنی ہوتا ہے شیطان دروازہ کھول کے نہیں آتا دروازہ ہم کھولتے ہیں شیطان خود ہوتا یہ ہمارا اپنا قصد عمل ہوتا ہے اب اگر ماں باپ کو پتھا ہونا کہ میرے پاس 30 دی ویر جہاں پر شیطان نہیں تو اٹلیس 90 دی ویر ہونے جہاں پر ماں باپ ہوں سپیشل گارڈ گارڈ باگی یہ تین مہینے میں دس سال سے کم کی بچوں کی باب کر رہا ہوں کہ ان کی ویلیو سسٹم ایسے ہو کہ ایک مہینہ اللہ نے اپنے قیاد میں ڈال دیا تو اٹلیس دو مہینے تو وہ ماں باپ قیاد کرے نا شیطان بلکل بلکل چیگہ تو یہ 90 ڈیس کا پیرٹ تو لکھے ہیں اچھا گود سٹریٹیجی نہیں یہ تو تو سپیشل سٹریٹیجی تو چار کوڈرنٹ ستینہ بچے کو پالنے کے تو ان میں سے ایک کوڈرنٹ ہے سپیشل کوششنٹ کا اس میں اٹلیس نوے دن کا انتظام کر کے رکھیں اب جیسے ہی انسان اس لیول پر آئے دس بارہ تیرہ سال کا حجر بچہ ہے پھر آپ اس کو کہیں کہ اب اس کو 90 ڈیس سے 12 مہنس تک لے کی دانا آپ تمہارا کام کریں